لیکن آپ کو سا جی تابون مرزا کی تیمہ بھولڈی کیا ہے کیا بجا ہے مطلب سیاہ سے کیا کوئی جہاز بن گی کہ تابون مرزا کی ٹی پر آپ نہیں ہو نہیں میرے در دونوں میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے یہ بہت اچھے پلیئر ہیں بہت دوست ہیں فیوریٹ اس میں کوئی بھی نہیں اثر ہے اپنے دوست ہیں بھائی ہیں جو جیترے میں کھیلے والے ہیں باقی جو لائکنگ ہی بات کہہ رہے ہیں وہ میرا کوئی بھی نہیں میں سے آئی ہے بھائی بھائی بھی بھائی بھی بھی بہت دوست ہے کیونکہ آپ کی ایج کو اللے کر کہا زہر کالیا کی گیا ہے کیا سین ہے مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے گا ریل میں صحیح میں دا کہ فیانس کو پتا چلے کہ زہر کالیا ہے واقعی ریل میں اتنی ایج کیا ہے اس میں مند کو ترسٹ نہیں کرنا مجھے کوئی لیکن چلے گیا کو سار لے گا اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے اس طرح میں کرتا ہوں مجھے الگ پر یقین ہے کہ تمہارا دیتے ہیں میری کرکٹ چھوڑی ہے تو اتنے میں جتے ہیں ہماری کو پوشش کر سکتے ہیں ہماری یہی پوشش ہوگی کہ ہم درست دیتے ہیں ایک سبیس پوشش مٹی انڈیا بھی چلے ہیں روزے کی حالت میں مشکت کریں گے تو مشکلت ہوتی ہے اور روزے کی مناب کو مناب کھاتا پیتا رہتا ہے اس میں کافی ہے لیکن میرا ہز میں کافی ایک سپیرنک پیا ہے میں نے روزہ راتے بھی بولنگ کی ہوئی ہے آج تک کوئی ایسی ایسا مطلب کے ہوا ہو زندگی میں کہ فائنل میچ اور تہری پنڈی پلکل بے بس ہو گئے وہ روزہ رکھ کے بالنگ کر دیتے ہیں کیسے آپ سارے ٹھیک چاک ہیں یوکس سپر سپورٹس کے ساتھ میں دعوت بوچھوں ناظرین آج ہم ایسی چٹ چیٹ کے لیے بیٹھیں اور میرے ساتھ پاکستان ٹی بال کرکٹ نمبر ون گیند باز موجود ہے استاد زہیر کالی اور دوسری جانب پاکستان ٹی بال کرکٹ نمبر ون مجھوڑ ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام دہوت بھائی سار جی روزہ کیسا ہبتہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ جی الحمدللہ بہتہ جا رہے ہیں بہتہ فیل کر رہے ہیں ماشاء اللہ روزہ رکھ کے بالنگ کرنا مشکل ہوتا ہے یا جو کیسے والدیٹ ہو چرم میں زاری باتہ جی روزہ کی حالت میں مشقت کریں گے میند کریں گے تو مشکل تو ہوتی ہے اور دہوت روزہ کی بہتہ ملکہ کھاتا بیتا رہتا ہے اس پر کافی ہے لیکن میرا اس پر کافی ایک سپیرنگ کی ہے میں نے روزہ راتے بھی بولنگ کی ہے اور مشکل ٹائم نکالا بھی ہوا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے تیری بھئی آپ نے روزہ رکھ کے کبھی بولنگ کی ہو کمیچ ایسا یار ہاں ہاں ہم کافی کھیلتے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزہ میں جو ہے اثر کے ٹائم ہم کوشش کریں گے کھیلتے رہے کیونکہ اس سسٹیم نہ بنتا ہے اور رمضان میں اکثر ہم اثر کے بعد جو ہے زیادہ تر کھیلتے رہے ہیں جو میرا بچپنا ذکرہ ہے جو ابھی میں کھیلتا رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں اثر کے بعد میں لازمی کھیلتا ہوں آج تک کوئی ایسا مطلب کے ہوا ہو زندگی میں کہ فائنل میچ اور تیری پنڈی پلکل بے بس ہو گئے ہوں روزہ رکھ کے بالنگ کرتے گا ہاں کبھی کبھار بندہ انسان ہو میں ٹھیک بھی جاتا ہوں وہ بھی جاتا ہے کہ بلکل بندہ چھو ہو جاتا ہے کہ زیادہ کھلا ہو اور آخری ٹائمر ہو جاتا ہے کہ ٹائم لپیز پرچیسمنٹ ہوتے ہیں اس کا بندہ چھو ہو جاتا ہے دوستا جی آپ نے کبھی کبھار میچ کھیلا ہو کوئی بہت بڑا جس میں فائنل میچ ہو اور اس کا زہر کالیا کے روزہ بھی ہو نہیں یہ میرے ذہن میں تو نہیں آرہا اس طرح کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں اور بیچ بھی کھیلیں کارپی روزہ رکھ کے بھائی یہ یاد ہے اس کے علاوہ اتنا کوئی یاد نہیں ہے کہ وہ کافی کریکٹ کھیلی ہے اتنا میچز ہو گئے ہیں اتنی دیر تکھے رہے ہیں تو پھر کبھی کبھی مہمری میں نہیں آرہتا یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کے کریکٹ کھیلی ہے شام کو بھائی کھیلتا رہے ہیں صحیر بھائی آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ تمور مرزہ فیوریٹ ہے یا خورم چکوال فیوریٹ ہے؟ اوبرال مطلب کی جنش کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو؟ نہیں میرے دونوں میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے اوبرال مطلب کی بات کر رہا ہے وہ میرا کوئی بھی نین میں سے آیا اور اس میں پہلے سے وہاں رہے دون میں میرے پلیئر تھے اس میں میرے فیوریٹ ایک ہوتا ہے اپنے دو بندے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے چلے آج اب مجھے اپنا دل کی بات کھول کے زیر بھی بتا ہی دیں کہ آپ کا اب کرنٹ کرکٹ میں کونسا فیوریٹ کھیلی ہے؟ نہیں دل والی بات میں آپ کو پہلے بھی بتائیے میرا فیوریٹ کوئی بھی نہیں ہے نہیں سوچ کی بات نہیں ہے میں تو ابھی بھی کہتا ہوں جو پہلے کرکٹ ہم نے کھیلی ہے پہلے کون تھا آپ کا فیوریٹ یہ لڑی؟ پہلے اس میں لہور کا لڑکا تھا ایک یونس کاکی کے نام تھے یونس کاکا؟ اس کے علاوہ پہلے تو بہت پلیئر سے کھیلنے والے شہزاز ماندہ تھے شہباز بھائی تھے یہ تھے بڑے لیجن پلیئر تھے ان سے آگے کرکٹ یہ کیسے تھے ان سے آگے کرکٹ یہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے بہت کرکٹ ٹیپول سے بڑی کرکٹ ان کے علاوہ کسی بھی نہیں نہیں کھیلی ہوئی ابھی تو کرکٹ اتنی سان ہے اتنی مشکل کرکٹ ہے بھی نہیں ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا فیوریٹ کوئی بھی نہیں ہے بس اچھی رڑکی کھیلتے ہیں یونس کاکا ہے وہ جو ہے فیوریٹ ہے تیری بھائی آپ بتائیں مجھے کہ آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے اوورال کرکٹ آرینہ میں یار فیوریٹ کھلاڑی ان سب بھی ماشیل اچھے کھلے ہیں آج کل کرنٹ کھلیر میں بھائی جیولی بات ہے کہ پرانے پیس زیادہ اچھے تھے ابھی بھی ماشاءاللہ ابھی کرنٹ کھلنے میں سے آپ کو فیوریٹ کے بیٹسمن ہو اور ہم فیوریٹ ہے تیمور فیوریٹ یہ بھی اچھا کھلتے ہیں نو لیکن آپ کی فیوریٹ لسٹ میں ہے یا نہیں فیوریٹ لسٹ میں ہم ان کے ساتھ کھلیں ہمارے دوست ناں ہیں فائی ایم فیوریٹ میں نے ابھی بولا کہ کرکٹ ہی کہ دے بائی دے ہوتی ہے نہیں کوئی ایک فیوریٹ دل کو لگتا ہو ان کے علاوہ بھی 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 اچھا کھل رہا ہے میں آج کل فاد اچھا کھل رہا ہے آپ کا فاد میاں چنو فیوریٹ ہے اسد شاہ بھی اچھا کھل رہا ہے مطلب یہ دو کھلاڑی ہیں وہ آپ کی فیوریٹ کھلاڑی ہے دل کو لگتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریسنٹی بہت اچھا کھل آپ کس کو کوپی کرتے ہیں کیونکہ اب اس لئے ایک ہر بند ایک آئی ڈیال ہوتا ہے شروع شروع میں ابھی جانسے زہیر بھائی بھائی بھول رہے تھے کہ میں یونس کاکا بھائی ہیں وہ ان کے آئی ڈیال ہیں ان کو دیکھ کر کرکٹ میں مزہ آتا تھا دیکھو جب میں نے سٹارڈ کی تھی کرکٹ میرا بڑا بائیو میرے ساتھ کھیلتا ہو رہا اسی طرح میں نے سٹارڈ کی جب میں جاتا ہوتا کھیلنے کے لئے تو باید ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ہمارے اسے لئے مجھے میں اپنے ایرگیت کی بالکاروں پنڈی میں راؤ امدان کھلتا ہوتا تھا وہ آپ کے فیوریڈ ہیں اچھا آئی ڈیال تھے کہ ان کو بولنگ کراتے ہوئے مجھے مزہ آتا تھا کھلنے والے بندے تھے کہ مجھے تقریبا جو تیس پر کیاری بہت ٹالنٹڈ ہے ہم نے ہماری کوالش ہوتی تھی وہ مجھے پسند بھی تھے ساتھ جی ساتھ جی کیونکہ آپ کی ایج کو لیکن ہر بندے کو تھوڑے سے وہ رہتے ہیں کہ بھئی مجھے تھوڑا سا بتا دیجیگا ریل میں سچ میں تاکہ فینس کو پتا چلے کہ ریل میں اتنی ایج کیا ہے کیونکہ ہم بڑے پراؤڈ سے بولتے ہیں جب میں کمنٹری کر رہا ہوتا ہوں مجھ ہی پتا ہے کہ پاکستان کا وہ کلاڑی ہے جو اس کے باوجود تکڑی تکڑی میں تو یہ ہی کہوں گا اپنے فینس کو جتنے بھی دیکھنے والے بندے ہیں اس میں بندے کی جو ایج ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی بندے کی پراؤمیس افیکٹ کرتی ہے زیادہ بارتا کہ آپ پراؤمیس کارے خیرے ہوتے ہیں اس کے بغیر بندوں کو کلاتا بھی نہیں ہے آج کرکر کرکٹوں کو بلاتا بھی نہیں ہے تو الحمدللہ ہم اینت کرتے ہیں کوئی ایفٹ کرتے ہیں تو لوگ بلاتے ہیں تو اس میں ایج کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اور پہلی بھی کئی دمہ کا آیا کہ میری جو ایج ہے بھی فورٹی پہلے فورٹی فورٹی میں فورٹی بھائی فکا ہوگیا ہوں اللہ کا شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا مجھے صحت اندرستی دیں انشاءاللہ اور ہم پاکستان کے لئے کھیلیں گے اپنے ملک کے لئے کھیلیں گے انشاءاللہ باہر بھی جاتے ہیں کھیلیں کے لئے آپ باہر سے لفظ مجھے یاد آگیا انڈیا پاکستان کا مائش ہوا آپ کے ظاہر بھی جس بات الگ آپ آپ سے لوگ پیار کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ان کا جواب دے رہے تھے تو وہ کتنی پراؤڈ مومنٹ تھی جب آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کی جانب سے کھیل رہے تھے لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے ظاہری بات ہے جب پاکستان کا مائش ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ جوش ایفورٹ کرتا ہے بندہ ہوتا ہے اور یہ فیلنگ آم بیچوں سے بڑی ہٹکے ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کا نام آجاتا ہے ملک کی بات آتی ہے پہلے ہم پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں جب ملک کی بات آتی ہے تو انسان کے زیادہ ایفورٹ کرنے پڑتے ہیں زیادہ جوش آجاتا ہے تو زیادہ ہمت ہو جو اس سے کھیلنا پڑتا ہے اللہ کا شکر ہے آپ نے ایک نوید صاحب کے لئے بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ جب تک میں ہوں میں سپر فکس ایوٹ ہار دفعہ کھیلنے آؤں گا تو آپ نے کیا سوڑ کے اتنا بڑا اعلان کر دیا تھا بھائی نوید صاحب کے لئے اس پیلے کے لئے ایک وجہ پتا ہے کہ وہاں پہ کتم اٹھایا بھائی اس میں کافی ملکوں کی ٹیم میں نہیں آتی ہیں انڈیا کی آتی ہے پاکستان کی دبائی کی چار پانچے ملکوں کی ٹیم میں آتی ہیں ہر ملکوں کو ہر ٹیم وہاں پہ آکے جو پروہام کرتی ہے تو ملک کی سمجھ کھیلنا بڑی عزاب کی بات ہوتی ہے تو داری بات ہے اگر وہ نوید بھائی یہ ٹیم میں نہ کرتے ہیں ہم کہاں 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 باقی ملکوں کی ٹیم کہاں پہ آتی اس ویسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی یہ ٹیم میں ٹگا کرے گا انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ اس ٹیم میں کی دمائنگی کروں گا انشاءاللہ جب آپ کے بڑا پڑنے جانتک مجھے لگ رہے ہیں ناصر صاحب وہ اس حوالے سے دل ہے کشمیر کی ٹیم لیے بھی ہے وہ سرگرم ہے جب آپ سارے کشمیر کی سپانسر ہیں تو اس سال اگر آپ کشمیر کا میچ ہوتا ہے کون سیگل کی نارو ٹیم لانا چا رہے ہیں کشمیر کا ایڈیا سے میچ ہوتا ہے تو کہاں تک آپ کے جلبات ہیں کیونکہ آپ کانی دفع ایسا ہوگے کہ کشمیر کی سپانسر میں کشمیر کی سپانسر میں کشمیر کی سپانسر میں میری پوشش یہ ہی ہوگی کہ میں جس طرح بھی کرتا ہوں میں کشمیر کی سپانسر میں کشمیر کی سپانسر میں کشمیر کی سپانسر میں دیشتر میں دینی ایک ہی دلدتا ہوں ہماری کوشش کر سکتے ہیں ہماری ہی کوشش ہوگی کہ دیشتر میں دیشتر میں ایک سبیس پچھوں گے جنگے پھر بڑے جذبات کٹتے ہیں داری نکالیا میرا سوال ہے ساہ جی ہم نے یہ سننے میں آیا کیونکہ ٹیبل پرکٹ سے 50% سے وبل سپرک ایسا آپ سننے میں پہتے ہیں کہ آپ وہ اچھے کررکتے ہیں لیکن ایک سیسے در ایک محشان ہے پس اچھے دور اچھے دور اچھے دور نکال دیتے ہیں اپنے مہني بنز کے لگوں کے جسے جو جو لوگوں نے دید کیا آپ کے حوالے سے تب تب آپ ورنٹ اپنی پرفارمس کی وجہ سے مہنے بند کر دیتے ہیں تو مطلب کہ کبھی آج تک آپ کو ایسا شیل ہوا کہ میں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہوں وہ لوگ ایسے کہتے ہیں میں نے کبھی جیسے پیل کیا ہے میں نے تیس جانتا ہوں جو بھی بندہ ہے کلیر سے ہے وہ پودی کریگر کھیلتے ہیں وہ پودی کریگر کھیلتے ہیں کوئی بندہ جس کو سپورڈ نہیں کرتا ناکہ اس کو لے کے چاہتا ہے پہلی بات ہوئی ہے تو اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے ہر بندے کو اپنے ہاں پر امان ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کھلا لیا ہے کتنے بھی کھلا لیا ہے اس میں بندے کو ترس بھی کھلا لیا ہے کہ میں نے کوئی لے کے چلے گا کو سار لے کے کھلا لائے گا اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے تو اس طرح میں کرتا ہوں وہ جو اللہ پر یقین ہے بلکہ انتماعات ہے کہ میں نے کرکٹ نہیں ہے تو اس طرح میں نہیں کیا میں نے کبھی کسی بندے میں کسی انظار میں تکرک کیا بھی نہیں انہا پلیٹو بھی کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کرکٹ ہیں اور میرد کرتے ہیں ان چلتے ہیں آپ ساہ جی ایک وقت ہوا کہتا تھا کہ زہید کالیا پورے پاکستان میں تمہور مرزا کی ٹیم میں نمبر ون چوئی پہ ہوتے تھے لیکن آپ تو ساہ جی تمہور مرزا کی ٹیم میں تو لکales ہے کیا وجہ ہے مرکہ میرے ٹیم میں ایک طریق میں نہیں اس بھی اץ دلہ بھی انسانی بھاتے اوہ 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 مجھے اوہ